اسلام علیکم تو کیا حال چل ہے جی آپ سب کا تو جی ابھی میں اوپر رہا تھا یہ لے کے یہ نا مجھے جو تھے پانی والے پورٹس کی ضرورت تھی وہ کیوں ہوتی کیونکہ جو ان کا پانی آنا وہ نا بہت زیادہ گندہ ہوتا ہے کیونکہ برڈز جو ہوتے ہیں ان کو آتے تو تھی ہے پانی کے اندر بیٹھ کے نا یہ ڈروپنگ کرتے رہتے ہیں جس وقت پانی بہت گندہ ہوتا ہے تو میں نے پھر یہی سوچا میں نے کہا یار اس طرح کچھ چیز لاکھے ان کو لگاتے ہیں اس کے ساتھ پانی جو ہے وہ بھی ساف رہے گا کیونکہ اگر ڈروپنگ والا پانی یہ پینگے اس کے ساتھ یہ ہوتے ہیں بہت زیادہ بیمار تو اس سے بہت زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں تو جو یہ والے کیجز ہیں ان کو وہ یہ نہیں لگ سکتے ہیں لیکن ان کیجز کے لیے یہ یوز ہو سکتے ہیں ایک جو ہے وہ نیچے جو میرا پیر ہے میں نے ان کو لگا دیا تھا ٹوٹل میں چار لے کے آئے تھا باقی جو دو ہیں وہ میرے پہلے ہی استعمال میں ہیں اب جو ہے ایک ان کو لگے گا ان کو بھی نہیں لگانا ایک ان کو لگائیں گے ایک نیچے لگ گیا ہے ایک ایک ہم ان کو لگائیں گے باقی دیکھیں گے یہ اس لیے ان کو بھی نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ تو بیسے میرے پاس تھوڑے دن کے لیے ہیں یہ چلے جانے ہیں باقی یہ ہیں بھی کافی زیادہ تو ان کو لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے انہوں نے لڑتی رہنا ہے پانی کے پیچھے میں تو اس لیے جو تھوڑی یہ نا ان کو لگائیں گے ان کا میں اتار لوں گا جو یہ والا نا یہ تھوڑا سا نا leakage میں ہی ہے کیونکہ یہ اس کی quality تھوڑی غراب تھی میں لے تو اہا تھا لیکن اس نے مجھے با میں نا تنگ بہت کیا تو اس کو جو ہم اتاریں گے نا اس کو ہم رکھ لیں گے ایکسٹرا کے طور پر باقی جو یہ میں لے کے آئے ہوں یہ ہم use کر لیں گے تو ابھی یہ ہے کہ میں ان میں پانی ڈال دوں اور ان کو سب کو ایک بار لگاتا ہوں پھر دے رکھتے ہیں ایک میں نے ان کو لگا دیا ہے ایک یہ لگا ہوا ہے اپنا ایک میں نے یہ لگا دیا ہے ایک اپنا ادھر لسٹ میں چلا گیا ہے یہ سائز جو ہے نا یہ لے کے بھی میں بہت چھوٹے والے لے کے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس سے چھوٹا بھی کوئی سائز ہوتا ہوگا اور یہ میں اس لیے کے ہیں اپنے ہی آزی پانی کی بیانے سے کیونکہ اگر بھڑا سائز ہو مجھے مجھے پانی ڈالنا پڑا کرے گا جس کے ساتھ یہ سمیل والا پانی انتر نہیں رہے گا اور پانی گندا بھی نہیں دا کرے گا ایک جی نہیں بڑی مشکل سے ان کے ساتھ گزرا کرے گا اور دوزانہ مجھے چینج کرنا پڑا کرے گا تو پھر آٹومیٹکلی میری آدھر خود ہی بننے شروع ہو جائے گے تو جی آج کافی دن و بعد میں نے اپنے ان چوزنوں کو بند کیا ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے ان کو میں نے کھولا چھوڑا ہوا تھا وجہ یہ تھی میں نے نوک کیا تھا کہ سپون میں مچھڑ ہوئے میں نے یہ بوکس کھولا تھا اس کے اندر کچھ مچھڑ تھے تو میں نے کہا کہ یہاں پہ کچھ چیز چلاتے ہیں جس کے ساتھ مچھڑ اپنے ختم ہو بولکہ میں لہاکے لہا بھی لگایا بھی نہیں ہے تو ابھی میں دوبارہ اوپر آتا ہوں تو آکے پھر لہاکے اس کے اوپر آکے چلاتے ہیں میں نے مرگوں کو بھی بند کیا ان کو بند کیا تھا ان کو تو میں نے خراغ جو ہے وہ اندر ہی ڈال دیا ان کو ابھی میں نے بند کر دینا دوبارہ سیتا ہے کھانے ڈالنے کے لئے میں نے ان کو کھولا تھا میں نے کہا کہ چلو یہ آتے ہیں بھائے تو ان کو کھانا وغیرہ کھلا کے دوبارہ بند کر دیں گے تو باقی جی جو ہے اپنے رمضان کا چاند وہ نظر آ گیا ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ویسے تو وہ کہہ رہے تھے کہ پرسوں کو ہوگا لیکن پھر یہ ہے کہ اچانک سے مجھے بھی کال آئی ہے تو اس سے وہ یہ پتہ لگا میں نے پھر نیوز بھی کر اچھا ہے کی تو پتہ لگا کہ نہیں جی چاند نظر آ گیا ہے اور کل کو روزہ ہے تو میں نے کہا چلو اب یہ ہے تو صبح ٹائم تو اٹھنا ہی ہے اب یہی ہوگا کہ سونا جو ہے وہ بھی جا کے سو جائیں گے تاکہ فجے ٹائم تک اٹھ سکیں اور دیکھیں گے اگر نہ بھی سو ہوا چلو کال کا دن ہے کل کو لے آئیں گے تو جو تھوڑی بہت تھی چیزیں وہ لے آئے تھے جو تھوڑی بہت تھی تھی میں نے کہا کل کو دن دن دلیں گے لیکن اب جو ہے اچانک سے چاند نظر آ گیا ہے تو چیزیں لے کے آنے پڑیں گی باہر سے ابھی دیکھتے ہیں باہر نکلتے ہیں چیزوں گرے لے کے آتے ہیں باقی یہ ہے کہ برکت کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب اللہ کرے کے آگے چیزوں میں برکت ڈلتی رہے گی تو باقی انہوں نے کھانا وگرہ کھا لیا ان کو بھی میں دوبارہ کرتا ہوں جی واپس بند چونکہ میں نے لے کے یہاں پہ چلانی ہے جلیبی جو ہوتی ہے وہ لے کے چلانی ہے ویسے تو میرا یہ چلتا ہوتا ہے یہ رات کو چلتا رہتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بار لے کے جلیبی بھی چلا دیں جلیبی کو میں نے لے کے اس کو پر رکھ دیا اس کو پر رکھنے کی وجہ یہ ہے پہلے میرا راتہ تھا اس کو پر رکھنے کا لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو پر ہی رکھ دوں اس کو پر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں صبح کو آؤں گا تو آتے سا میری نیدر اس کو پڑے گی مجھے یاد ہوگا کہ میں نے اس کو چلایا تھا تو اس کی جو ہراک ہوتی ہے نا وہ میں یاد سے اٹھا لوں گا ورنہ یہ کیا ہوگا کہ میں جب صبح کو آکے برڈز کو کھول لوں گا میں بولا رہوں گا اور جو یہ ہے نا یہ اگر اوپر چڑ گے اور وہاں سے جا کے کھا لیا ہے تو میں بھی یہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں مار بھی سکتے ہیں میں بھی کچھ نہ بھی ہو لیکن احتیاط کرنی ضروری ہے تو اس لئے میں اس کو در رکھا ہے صبح اسی طرح ہی اس کو اٹھاؤں گا بایر اس کو پھینک دیں گے اور یہ صفائی ہو جائے گی باقی اپنا کہ اس سے کام سے کام ہو بلکل تو نہیں بہتے گے کیونکہ یہ اوپن ایری ہے لیکن یہ ہے کوشش کرتے ہیں کوشش کرنے سے ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو باقی جیسی ماری اچھی ویڈیو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اچھی لگتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کے دوستوں کو شیئر کر دیں اور بیل ایک ان کو دبانا مت بولیے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ